اسلام علیکم سر آپ کو ایک نقصہ بتاتا ہوں سردیوں کے لئے ہم بڑے لوگ جو بڑے عمر والے پہلے صدیوں میں اس کا نقصہ ہم آدمیوں پہ بھی استعمال کرتے تھے ہر چیز پہ استعمال کرتے تھے بیٹا آپ ہنگ پہچانتے ہو جا کسی پساری سے پوچھا کرو وہ آپ کو ملے گی ہنگ اسی کا تھوڑا سا ٹکڑا اتنا سا ٹکڑا وہ اسی کو کیا کرو کسی کپڑے میں باندھو گھٹڑی باندھ کر آپ چھت جو ہی باندھتے ہو چھت باندھتے ہو نیچے تو بھائی تتر ڈر گیا تو سیر پھٹ جائے گا اسی کے بھی اوپر سے لٹکا دو اسی کے اوپر سے لٹکا دو تو اسی کی کھشبو آئے گی لیکن آپ جب ہی کپڑے میں بند رکھو گے تو وہ انہوں تتر کو جو ہی تھنڈے علاقے ہیں جیسے کوٹیا ہوا کشمیر ہوا جو ہی جتنی برفانی علاقے ہیں ادھر وہ پنجرے کے اوپر جو چھت کے اوپر نیچے سے چھت لگا وہ اوپر جہاں تو آپ ایسا کرتے ہو تو یہ تلہ لگا تو تلے کے نیچے بھی باندھ سکتے ہو لیکن کیا ہے وہ اسی کے گرمی کے لیے ایسا چیز ہے تھنڈی کے لیے اسی کی جب ہی کپڑے اوپر دھو گے تو اسی کو اتنا معافی دے گا تو اسی کو تھنڈ نہیں لگے گی بیٹا کیا نام بولا ہنگ ہنگ کو چھوٹے کپڑے میں گٹھلی بناو گٹھلی بنا کر اسی کو چھت کے اوپر اندرلے طرف دھلا ایسا نہیں ہے کوئی کڑے کے اوپر باندھ لو نہیں اسی کو اندرلے طرف چھت کے اوپر ڈالو اس کو اسی کو لٹکا دو وہ بھلے اوپر چھتے ہو اپنا ڈرنے کے لیے اس کو بھلے چھت لگا لے گا لیکن وہ اوپر ہوگا اسی کا جو اثر ہے اس کی گرمی میں آ جائے گا وہ انشاءاللہ اس کو تھنڈ نہیں لگے گا اور تتر خوش رہے گا بیٹا یہ میں تجھے پیغام دیتا ہوں ہم بلوچ لوگ پتھان لوگ یہ جو ہی پہاڑی علاقے کے آدمی ہیں یہ ہنگ کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے ہم تو پہلے تو پتہ نہیں کون چیزوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ آپ کے لیے تتر کے لیے گرماس کے لیے صحیح ہے جو پرفانی علاقے ہیں ایسا نہیں ہے جو گرم علاقہ ہے وہ تو استعمال نہیں بھی کر سکتا ہے السلام علیکم دعاوں میں یاد لیکن لائک بھی کرنا سائیں